بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس کلاس نائن فیزکس کا سٹارٹ لیں گے اس چپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ورک اینڈ انرجی تو سب سے پہلے ہم ورک کو سمجھیں گے ورک جو ہے اس کے دو مطلب ہے ایک ہے سائنٹیفک ورک اور ایک ہے آرڈنری ورک تو ہمارا یہاں پہ جو ورک ہے وہ بیسیکلی سائنٹیفک ورک ہے فیزکس کے حساب سے ہم نے ایک سو ایکسپلین کرنا ہے تو ورک کی ڈیفینیشن کیا ہو گئی پرادکٹ آف پورس اینڈ ڈیسپلیسمنٹ is کارڈ ورک فیزکس میں اس کی ڈیفینیشن ہے پرادکٹ آف پورس اینڈ ڈیسپلیسمنٹ is کارڈ ورک یا کراس پرادکٹ آف پورس اینڈ ڈیسپلیسمنٹ is کارڈ ورک یا سیمپل ون فورس is applied on a body and a body covers some ڈیسپلیسمنٹ اس دین ورک is said to be ڈن فیزکس کے حساب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی باڈی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایک بلوک لیا ہے کیا لیا ہے بلوک اس بلوک کیو پر میں کیا apply کرتا ہوں force apply کرتا ہوں اور یہ بلوک جو ہے یہ تھوڑا آگے جا کے کچھ ڈیسپلیسمنٹ کور کرتا ہے اس دیکھیں میں نے ایک بلوک کیو پر force apply کی if اور اس نے displacement کور کی اس اب اگر میں اس force اور displacement کا آپس میں product لے لوں تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے work کہیں گے کیا کہیں گے work جب کبھی آپ کسی باڈی کیو پر force apply کرتے ہیں اور وہ باڈی تھوڑی سی displacement کور کرتی ہیں تو displacement اور force کا جو product ہے وہ ہمیں work دیتا ہے کیا دیتا ہے work دیتا ہے اب work کی representation ہے کہ physics میں ہم اس کو کس چیز سے represent کرتے ہیں it is represented by w work جو ہے اس کو ہم w سے represent کرتے ہیں اور اس کا جو mathematical form ہے mathematical form وہ آپ کے پاس یہ ہیں کہ w is equal to if dot d یہاں پہ میں نے dot product کا ذکر کیا ہے dot product کسے بولتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اگر dot آیا ہے تو اس کا مطلب یہ dot product ہے dot product کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس دو victor ہوں گے جیسے کہ force ہے اور displacement ہے اگر اس کا answer آپ کے پاس work آ گیا یہ آپ کے پاس victor تھا یہ بھی آپ کے پاس victor تھا اور اس کا answer کیا آ گیا scalar تو پھر اس کو ہم dot product کہتے ہیں جب کبھی ہم دو victor کو آپس میں multiply کرتے ہیں اور اس کا جو ہمارے پاس answer آتا ہے وہ scalar آتا ہے تو پھر ہم اس کو dot product کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہم cos theta لگاتے ہیں کون سا theta لگاتے ہیں cos theta تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے دیکھیں w is equal to f dot d یہ ہم اس طرح لکھیں گے w is equal to f d cause theta یہاں پہ میں cos theta اس اس میں ہم dot product کا استعمال کرتے ہیں dot product جو ہے اس کا result ہے وہ scalar آتا ہے پھر اس کے ساتھ ہم کون سا theta استعمال کرتے ہے cos theta اور cos theta جہاں پہ effective component ہے کیا ہے effective component ہے اب اس فرمولے سے اگر آپ force نکال نا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح لکھیں گے if is equal to w divided by d یہ پھر یہاں سے آپ force نکال سکتے ہے اگر displacement نکال چاہتے ہیں تو d is equal to w divided by if اگر یہاں سے آپ theta نکال نا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا w کو اس طرح کی صحرح کو اور اس کو divide inverse into f d w divided by f d پھر یہاں سے آپ کیا نکال سکتے ہیں تیچہ بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد work کی unit ہے work کی unit جو ہے work چونکہ basically یہ ایک energy ہے تو اسی وجہ سے work جو ہے اس کی unit کیا ہے جول ہے جول unit of work is work اس چیز کے ہیں f d f کی unit کی unit unit اور displacement کی unit کی unit meter جول is equal to newton data meter work unit ہو جول کیا ہو گئی جول اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ one جول کا work کب ہوگا one جول تو آپ اس کو simple کہہ سکتے ہے کہ one جول کا work کب ہوگا جب آپ کے پاس force چوہے وہ کتنا apply ہو one newton اور displacement چوہے وہ کتنا خبر ہو one meter تو آپ کے پاس work کتنا ہوگا one jol کی nature کیا ہے تو آپ simple یہاں پہ لکھو گے nature کے work is on scalar quantity work کون سی quantity ہے scalar work is scalar quantity اب اس کے بعد آپ کے پاس work جو ہے اس کے تین cases ہے کتنے cases ہیں تین تین cases ہے work کے ایک آپ کے پاس ہے zero work ایک آپ کے پاس ہے positive work اور ایک آپ کے پاس ہے negative work سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں zero work 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 چوہے وہ zero کب ہوگا اگر displacement اور force کے درمیان کتنا angle آجائے 90 کا تو آپ کے پاس work کیا ہوگا zero if theta is equal to 90 between this and if displacement اور force کے بیچ میں اگر theta 90 ہے تو پھر آپ کا work کیا ہوگا zero کس کس طرح ہوگا اگر یہ ایک body ہے یہ اس طرف جا رہی ہے اس کا جو force ہے اس direction میں ہے اور اس body کیو پر نیچے سے gravitational force پر ایکٹ کر رہی ہے ان دونوں کے درمیان میں angle کتنا 90 دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک گاڑی جب road کی اوپر جاتی ہے تو اس گاڑی کا جو displacement ہے وہ تو road کی direction میں ہوتا ہے اس کے اوپر جو gravitational force ہوتی ہے وہ زمین کی طرف ہوتی ہے لیکن یہاں پہ gravitational force displacement کی بیچ میں 90 90 ہوتا ہے تو gravitational force یہاں پہ work نہیں کرتی ہیں کیوں نہیں کرتی ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ w is equal to f d cause of theta w is equal to f d cause of theta کی جگہ پہ کیا لگاؤ گے 90 تو ہمیں پتا ہے کہ cause 90 کس چیز کے برابر ہے 0 تو w is equal to f d cause 90 کی جگہ کیا لگاؤ گے 0 w is equal to 0 تو یہاں پہ work آپ کے پاس کیا ہو گیا 0 ہو گیا اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے work maximum کب ہوگا maximum work work maximum تب ہوگا جب آپ کے پاس force اور displacement جو ہے وہ دونوں کا same direction ہو دونوں کی بیچ میں angle کتنا ہو 0 دیکھ اگر یہ آپ کے پاس ایک body ہے اس body کے اوپر آپ اس direction میں force لگا رہے ہو اور یہ body اس direction میں کیا cover کر رہی ہے displacement یہاں پہ angle کتنا ہے 0 یہاں پہ work آپ پاس کیا ہوگا maximum work ہوگا دیکھیں if theta is equal to 0 between f and s if اور اس کے بیچ میں آپ کے پاس theta 0 ہے تو w is equal to f d cause 0 cause 0 ہمیں پتا ہے کسی اس کے برابر ہے 1 کے w is equal to f d and 2 1 w is equal to f d تو یہاں پہ इसका last case है वो है आपके पास minimum work या negative work इसको अप negative के ले work आपके पास negative कब होगा जब एक body जो है अगर आप उसको देख ले उसका displacement इस direction में है और उसकी उपर force its direction में लग रहा है displacement और force जो है वो opposite direction में लग रहे है इस तरह की situation है कि फर्स करे ये आपके पास एक road है inclined road है इस में आप किसी गाड़ी को दक्का लगा रहे हो अब force लगा 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 टीके तीन केसे हमने वर्क की क्या कर दिये एक्स्प्लें कर दिये क्या लगा